فیروز عالم صاحب تلاوت قرآن کریم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بینات واولائیک لهم عذاب عظیم یوم تبعد وجوه وتسود وجوه فاما الَّذِينَ سُوَدَّتْ أُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَدَّتْ أُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ہُمْ فِي هَا خَالِدُونَ سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر ایک سو تین سے ایک سو آٹھ کی تلاوت کی گئی ہے اب ان آیات کا وردو ترجمہ پیش کرتا ہوں فرمودہ حضرت خلیفت المسیح الرابع رحمہ اللہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بین مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقویٰ اختیار کرو جیسا اس کے تقویٰ کا حق ہے اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمودہ دار ہو اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں بان دیا اور پھر اس کے نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کی کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے اور یہی ہیں وہ جن کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے جس دن بعض چہرے روشن ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ پڑ جائیں گے پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ پڑ گئے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے پس عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے روشن ہو گئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جن کے چہرے روشن ہو گئے